دن پہلے ماہ رمضان کی آغاز میں دوسرا جزتہ وہاں قرآن کی آیت گزری تھی والذین آمنوا اشد حبا للہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں سب سے زیادہ شدید محبت ان کو اللہ کے ساتھ ہوتی ہے اب وجہ فرمائے قرآن کی آیت ہے تو وہ مختلف جگہ پر وہ پتہ نہیں کسی نے اس کا وہ کلپ وہاں سے کٹا اور اس کو بھیج دیا وہ وائرل ہوا جنہوں نے تو آیت کی قرآن کی آیت کی الفاظ کی طرف توجہ کی اور دیکھا کہ بات کہی کیا جا رہی ہے ان کو تو سمجھ آئی لیکن بعض نے آیت قرآن کو نہیں دیکھا تو وہ اس سے بد کے اور اپنی بد حواسی میں انہوں نے وہ بات کی جو خلاف قرآن ہے ایک نے کہا یہ جو کہنے والا ہے یعنی مجھے کہا یہ کہنے والا یہ کہہ رہے ہیں اہلِ بیعت کا ذکر نہ کرو بہتان لگایا کہ اہلِ بیعت کا ذکر نہ کرو یہ کہ یہ کہہ رہا ہے نہ دوسرے صاحب نے یہ فرمایا ایک اور صاحب نے بہت ساری فرمایشات آ رہی ہیں اور الحمدللہ بہت سارو چیشم ایک نے یہ کہا کہ بھلا جس کو دیکھا نہ ہو اس سے محبت ہو سکتی ہے یہ تو ناممکن ہے جس کو دیکھا نہ ہو اس سے محبت نہیں ہو سکتی کجا یہ کہ اس سے محبت کریں جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہمیں سمجھ بھی نہیں آ سکتا اس سے محبت ہو ہی نہیں سکتے آپ دیکھیں یہ جو میں اللہ نے توفیق دی اور یہ قرآن سنا رہا ہوں نا یہ جا کے ہٹ کرے گا تمہارے باطل نظریات پر یہ توڑے گا تمہارے دماغوں کے اندر بنے ہوئے بتوں کو اور تمہیں تکلیف ہوگی لیکن یاد رکھو جس نے اللہ کی کتاب کو دیکھ لیا جا کر کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے اس کے لیے ادایت ہے اللہ کی کتاب سے بڑھ کر کوئی ادایت نہیں اور جس نے اپنے سابقہ نظریات کی وجہ سے آیت قرآن کو نظر انداز کر دیا فَبِأَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآَيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ تو یہ اور اللہ اور اس کی آیات کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے اور خود اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میری آیات تمہارے دماغوں کو سمجھ آئیں گی اگر سمجھ نہ آنے والی چیزیں ہوتی تو اللہ کبھی نہ کہتا ان آیات کے بعد کس پر ایمان لائیں گے سب سے موقم اللہ کے رسول کا اتیار بھی کفار کے خلاف یہ قرآن ہے تو ان کہتے ہو سمجھ نہیں آئے گا خبردار ہو جاؤ کہ یہ جس کو اس مثلاً قرآن کی بات سن کر تھوڑا عجیب لگ رہا ہے تو وہ مجھ پر غصہ نہ کرے البتہ مجھ پر غصہ کرے آپ کے لئے دروازہ بکھولا ہے میں تو صاف صاف آپ کو بتا رہا ہوں لیکن قرآن ایک دفعہ ضرور دیکھ لیں اپنے نظریات کو سائٹ پر رکھیں ایک دفعہ آیت قرآن میں بھی جا کر دیکھ لیں متن قرآن کو دیکھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور یاد رکھیں جس کے دل میں اہلِ بیت کا ذرہ برابر بھی بغض ہو وہ مومن نہیں ہے یہ میں قرآن کی آیات بیان کروں گا جو ہتھیار استعمال کیا جائے گا پروپیگنڈا کا میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں جیسے ایک میں نے بتایا آپ یہ کہہ رہا ہے اہلِ بیت کا ذکر نہ کرو کس نے کہا کیوں جھوٹ اور بہتان بانتے آپ میں نے یہ کہا کہ سب سے زیادہ محبت مومن کے دل میں اللہ کی ہوتی ہے اور اللہ کی محبت کے بعد رسول اللہ اور اہلِ بیت لیکن جو اہلِ بیت میں سے یا رسول اللہ میں سے کسی کو اللہ سے زیادہ محبت میں کر دے یہ باطل ہے یہ وہی حرکت ہے جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں مسیحیوں نے کی اور اللہ نے کیا الفاظ استعمال کیے کہا اہلِ کتاب اپنے غلوف سے باز آجاؤ اب ظاہر ہے اس بات کرنے کا مطلب مجھے بھی پتہ ہے کہ لوگوں نے مجھے برا بھلا کہنا ہے اس پر لیکن سننے والوں سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلے قرآنِ مجید کو دیکھ لو اور امانداری سے بات کرو یہ زبان گواہی دے گی قیامت کے دن کے تم نے بہتان کیوں لگایا تھا تمہارے کان گواہی دیں گے تم نے سنا کیا تھا اور اندر ہیرہ پھیری کر کے غلط بہتان کیسے گھڑ کے لگایا تھا یہ قیامت کے دن سوال ہوگا لہذا اللہ کی کتاب کو پہلے دیکھ لو کہ وہاں کیا لکھا ہے اور پھر کہو کہ خلاف قرآن بیان کرنے والے نے بات کی ہے اللہ کی آیات کے مقابلے میں دلیلیں مت لاؤ اللہ کی آیات کے مقابلے میں جو آتے ہیں قرآن بھرا پڑا ہے خدا بند عالم ان کے ساتھ ان کے ساتھ کس انجام کا وعدہ کرتے ہیں اور یہ قرآن قیامت تک ہے میار قیامت تک ہے اور وزاد چونکہ ضروری ہے یہ وزاد بھی کر دوں اس آیت پر کمنٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ آیت تو مشرقین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو اور لوگوں میں سے کچھ ایسے کہ جو اللہ کے مد مقابل بنا لیتے ہیں اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے اور جو ایمان لائے ہیں ان کی سب سے شدید محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے کوئی شک نہیں کہ یہ آیت بت پرستوں کے لیے نازل ہوئی لیکن اس آیت میں فارمولہ دیا جو قیامت تک جائے گا اور وہ فارمولہ کیا ہے اللہ کی برابری کسی چیز میں کوئی نہیں کر سکتے محبت میں اگر تم کسی کو لے آوگے اور قرآن نے اس کی مثال بھی دے دی قرآن تو گھر تک چھوڑ کے آتا ہے قرآن نے مثال دی کچھ لوگوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے برابر کر دیا آپ دیکھیں محبت میں کیا یا بغز میں کیا حضرت عیسیٰ کوئی مکہ والوں کا بتھ تھے حضرت عیسیٰ تو اللہ کے بزرگوار بندے تھے قرآن بھرا پڑھا ان کی تعریف سے لیکن جب اس اللہ کے بزرگوار بندے کو ان کی قوم نے غلوف کر کے اللہ کے برابر لے آیا اور کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے یا کہا یہ اللہ ہے اللہ کا بیٹا یہ نہیں اللہ تو پھر قرآن نے کہا بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے اور انہوں نے کہا وہ اللہ ہے فارمولہ سمجھئے اور اہل بیت نے یہ قرآن کیسے فارمولہ دیتا ہے بتایا ہوا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے بات کو سمجھئے ہٹ دھرمی سے بات کو دیکھنا اور بہتان تراشی شروع کر دینا یہ مزاج اللہ نے مومنوں کا مزاج نہیں بتایا قرآن میں یہ مزاج ہٹ دھرمی اور زدبازی کا مزاج اللہ نے اور لوگوں کا بتایا ہے کہ جو اس زمانے میں بات نہیں مانا کرتے تھے قرآن پر غور پہلے کر لیں بعد میں پھر جو جی میں آئے آپ کہیں اور یہ اگر گالی دی جائے یا برا بھلکا جائے تو یہ تو میڈل ہیں اگر کہنے والے نے سچ کہا ہے تو یہ میڈل ہیں اس لیے کہ یہ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہمارا کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو لوگوں نے برا بھلا نہ کہا اور اس کا مزاج نے اڑایا ہو تو جو اس پہ نبیوں کی خاکے پا اس کے راستے پر چلنے والے ان کو لوگ برا بھلا کیوں نہ کہے ہمارے استاد تھے کم میں جب کم میں ہم پڑھتے تھے انہوں نے کہا تھا جب جا کے وہاں پہ تبلیغ کرو اگر سارے تم سے خوش ہو تو پھر اپنے میں شک کرنا کہ تم بیمان ہو اس لیے کہ اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس کو برا بھلا نہ کہا گیا تم سے لوگ کیسے سارے خوش ہو جائیں تو یہ میں